السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد حضرات اگرامی آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کفار و مشرقین کے جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کا بچپن میں انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخ میں جائیں گے دوسری بات مسلمانوں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کا اگر بچپن میں انتقال ہو جائے تو ان کا کیا حکم ہے تو اس حوالے سے امام مسلم نے کتاب القدر میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے اور باب نمبر ہے نو سو بابن جس میں امام مسلم نے یہ باب بیان کیا ہے کہ باب مانا کلو مولودین یولدو علالفطرہ وحکم موتی اتفالی الكفارے و اتفالی المسلمین مطلب یہ ہے کہ ہر مولود یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر مطلب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کا مانا اور کفار اور مسلمان کے بچوں کا ہوگی اس کے حوالے سے سب سے پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پر پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے کہ جانوروں کا کامل العذاب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تمہیں ان میں کوئی عزو کٹا ہوا جانور محسوس ہوتا ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کیا پڑھ لو وَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرًا نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ مطلب یہ ہے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی شریعت یعنی دین اسلام کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی اب یہ حدیث کے بعد اور بہت ساری احادیثیں اسی کے حوالے سے ہے ذکر کی گئی ہے کہ ہر بچہ جو ہے یہ فطرتیں اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اللامہ یحیٰ بن شرف نووی امام نووی نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے جلد دو صفحہ نمبر تین سو سائی تیس پر ذکر فرمایا ہے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قابل شمار علماء مسلمین ہیں ان کا اس بات پر اجمع ہے کہ مسلمانوں کا جو بچہ بچپن میں ہی انتقال ہو جائے وہ بچہ جنتی ہے مسلمان کا جو بچہ بچپن میں انتقال ہو جائے وہ جنتی ہے اور بعض انہوں نے آگے لکھا ہے کہ بعض ناقابل شمار نے علماء نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے بلکہ ان پر توقف کیا ہے ان پر کیا ہے خاموشی اختیار کی ہے تو جن علماء نے ان پر خاموشی اختیار کی ہے یعنی انہوں نے یہ کہا ہے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے بلکہ خاموشی اختیار کیا ہے تو اس کے حوالے سے امام نووی آگے لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا تھا وہ یہ کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ کسی کے اوپر کیا ہے جنتی ہونے کا لیبل نہ لگاؤ یعنی اس کو یہ نہ کہو کہ یہ جنتی ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا امام نووی نے کہ اس حدیث کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بغیر دلیل قطعی کے یعنی جب تک کوئی دلیل قطعی نہ مل جائے اس شخص کو کبھی جنتی نہ کہو لیکن جب حضرت سعید ابن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے متعلق کہا بخدا میرے نزدیک یہ مومن ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ یہ مومن ہے یہ مسلمان ہے تو اب جب اس پر دلیل قطعی مل گئی کہ یہ مومن ہے یہ مسلمان ہے اور نبی نے بھی فرما دیا کہ مسلمان کا بچہ کیا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور مسلمان جنتی ہے تو اب یہ دلیل قطعی مل لے کی بنیاد پر اس کو مومن کے بچوں کو جنتی کہا جائے گا تو جس وقت نبی کریم نے کہا کہ جب تک اس بات کا علم نہ ہو جائے کسی کے حوالے سے تو اس کے اوپر جنتی کا لیبل یا دوزخی کا لیبل لگانا درست نہیں ہے لیکن جب مسلمان کے بچے جو جنتی ہوتے ہیں اس کا جب علم ہو گیا تو جب علم ہو گیا تو ان سے یہ بچے کہ اب جن مسلمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے تین بچے بلوغیت سے پہلے انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت اور فضلی کی وجہ سے اس شخص کو بھی جنت میں داخل کر دے گا جس کے بچے انتقال کی ہیں تو اب اس بارے میں علم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے صاف طور پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمان کے بچے اگر بچپر میں انتقال ہو جاتے ہیں اور تین بچے اگر انتقال ہو جاتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو بھی کیا ہے جنتی بنا دیا جاتا ہے تو جب تین بچے کے انتقال کے بعد اس کے ماں باپ جنتی ہو سکتے ہیں تو مسلمان کے بچے تو خود بخود کیا ہے جنتی ہوتے ہیں اب رہا کافر کے نابالک بچوں کا حکم کیا ہے تو اس میں تین مذہب ہے کافر کے نابالک بچوں کے احکام میں کیا ہے تین مذہب ہے جیسا کہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلا مذہب یہ ہے کہ اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے یعنی ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے اور بعض علماء نے بھی اس میں توقف کیا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں اس میں توقف کیا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ محققین کا یہ مذہب ہے کہ وہ جنتی ہیں یعنی محققین کا کیا ہے مذہب ہے کہ وہ جنتی ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ یہی صحیح قول ہے یعنی کافر کے بھی جو نابالک بچے اگر انتقال کر جائیں تو وہ کیا ہے جنتی ہیں اور یہی محققین کا قول ہے اس پر ایک دلیل یہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا تو ان کے گرد لوگوں کی اولادیں بھی تھی یعنی ان کے ارد گرد جو تھی وہ لوگوں کی اولادیں بھی تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشرقین کی اولاد بھی ہیں آپ نے فرمایا مشرقین کی اولاد بھی ہیں مشرقین کی کیا ہے اولاد بھی ہیں اس روایت کو صحیح بخاری نے جلد دو صفحہ نمبر ایک ہزار یعنی دس سر چوالیس میں جلد دو صفحہ نمبر دس سر چوالیس میں ذکر کیا ہے تو اس اندیس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرقین کے بچے جو نابالے ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں اور یہی محققین کا قول ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر پندرہ میں اللہ فرماتا ہے فرماتا ہے اللہ کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول بھیج نہ دیں اور آپ یہ بتائیں کہ نابالی بچہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہوتا ہے اور جب مکلف نہیں ہوتا ہے تو مکلف ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو عذاب دینے میں اس آیت کریمہ کی کیا ہے تردید ہو جائے گی تو لہٰذا پتا یہ چلا کہ مسلمان کے بچے بھی جنتی ہیں اور کافر کے بچے بھی اگر نامالی میں انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہیں اور اس کی تشریح شرح صحیح مسلم کے جند دو صفحہ نمبر تین سو کیا ہے سہی تیس پر ذکر کیا گیا ہے اب جب ذکر کیا گیا ہے تو اس بات سے یہ بات معذوم ہوتا ہے اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہر مولود فترت پر پیدا ہوتا ہے تو فترت سے مراد جو ہے علامہ ماظری رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے آباؤ اجداد کے پشتوں میں بچوں سے جو وعدہ لیا گیا ہے وہ فترت ہے فترت سے مراد اپنے آباؤ اجداد کے پشتوں میں جو بچوں سے وعدہ لیا گیا ہے وہ فترت ہے یعنی بچے اسی احد پر پیدا ہوتے ہیں پھر ماباد کی وجہ سے وہ فطرتاً متغیر ہو جاتی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو ان کی سعادت یا سقاوت تھی وہ فترت ہے اگر اللہ کے علم میں وہ سعید ہے تو وہ فترت اسلام پر ہوتا ہے اور اگر اللہ کے علم میں وہ شقی ہے تو وہ فترت کفر پر پیدا ہوتا ہے یہ قول اس روایت کے مطابق ہے جس میں مطلقاً لفظ فترت وارد ہے اور جس روایت میں کہ ہر مولود اسی ملت پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے مطابق یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے اور علامہ ابو عبداللہ بن محمد خلفہ وشتانی ابی مالکی نے اکمالو اکمال المعلم جلد ساتھ صفحہ نمبر نائنٹی پر ذکر کیا ہے کہ وہاں پر فترت سے مراد کیا ہے فترت اسلام ہے تو یہاں پر یہ بات معلوم رہنا کہ جہاں پر بعض لوگوں نے تشریح کی ہے کہ فترت اسلام سے مراد فترت ہے تو پھر متغیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہاں پر خلاصی کلام یہ معلوم ہوا کہ اس بات سے یہ بات واضح طور پر ہو گئی کہ مسلمان کے بچے بھی جنتی ہیں کافر کے بچے بھی اگر انتقال ہو جائے کیا ہے ملوغیت سے پہلے تو وہ بھی جنتی ہیں یہ بھی صحیح قول ہے اور فترت اسلام سے مراد یعنی فترت سے مراد فترت اسلام ہی لیا جائے گا کیونکہ ہر مولود کا مسلمان ہونا یہ درست ہوگا کیونکہ اگر فترت اسلام سے فترت سے مراد فترت اسلام نہ لیا جائے تو پھر محققین کا یہ قول کہ بچے کو بالوغیت سے پہلے جنت میں داخل کرنا تو اگر فترت کفر ہوگا تو پھر وہ جنتی کیسے ہوگا وہ جنتی کیسے ہوگا تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہاں پر فترت سے مراد فترت اسلام ہے اور اسی پر کیا ہے محققین اور علماء کی تشریح کی گئی ہے اسلام علیکم